اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے غلام فرید آج میں نیو ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم واش ویسن کے کنیکشن پیپ چینج کریں گے یہ چینج کیوں کرتے ہیں اس کا فالڈ کیا ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کو پیپ چینج کرنے پڑتے ہیں اور چینج کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب بھی کنیکشن پیپ لگاتے ہیں آپ واش ویسن میں ٹیب لگاتے ہیں اس کے ساتھ پیپ آتے ہیں دو پیپ ہوتے ہیں وہ پیپ لگانے سے پہلے دیکھ لیں یہ میں پیپ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نیو پیپ لگانے لگا ہوں براس کے پتل کے جو کڑا ہوتا ہے کنیکشن پیپ کے اوپر جو مٹیریل لگا ہوتا ہے وہ ضرور دیکھیں وہ پتل لگا ہونا چاہیے جب بھی ٹیپ آپ خرید دیتے ہیں یا بات سیٹ لگاتے ہیں کنیکشن پیپ لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ لوہے کے تو نہیں ہے سٹیل جیسے ہوں گے لوہے کے ہوں گے دیکھی ہوں گے جس طرح بھی ہوں گے لیکن پتل کے ہونے چاہیے اگر پتل کے ہوں گے تو آپ کنیکشن پیپ لائف ٹیم یوز کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کا جو واش بیسنا لیک ہی نہیں ہوگا صرف ایک میسٹیک کی وجہ سے آپ ہی کی میسٹیک ہوتی ہے کنیکشن پیپ اگر پلمر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو گھر والے سے کنیکشن پیپ چینج کروانے ہیں اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں میری ورکنگ تو آپ جب بھی ٹیپ لیں تو کنیکشن پیپ کو چینج کر لیں ٹیپ کے ساتھ جو پیپ آتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں اور لوہے کے جو پیپ ہوتے ہیں وہ صرف تین ماہ یوز ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک سال بھی یوز ہو جاتے ہیں وہ پھر ایٹومیٹکلی گل جاتے ہیں پھر کھولنا بہت سے مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پیپ کو ہاتھ ہی لگایا تو پیپ اتر گیا اب اس پیپ کو چینج کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ نیچے سے کوئی بھی اظہار یوز نہیں ہوتا ہے اور بہت ایزی ورک ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا پیپ کو کیسے اوپن کرتے ہیں اور کیسے دوبارہ لگاتے ہیں آپ کسی بھی چیزیں لگا سکتے ہیں اگر آپ پرفیکٹ طریقے سے ورکنگ کرنا جا رہے ہیں ورنہ اس کی ایک الکی ہوتی ہے اس کے ساتھ اسے کھول سکتے ہیں یہ ایزی ورک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پیپ ہے یہ اتارنے پڑیں گے آپ فولڈنگ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ایٹومیٹکی اتر جائیں گے جو نوزل لگی ہوگی وہ نوزل آپ نے پھر رینج کے ساتھ یا گریپ پلاس کے ساتھ اوپن کرنی ہے کیونکہ اسے آپ اتاریں گے تو پھر آپ کا جو اظہار ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے اس نوزل پر پڑ جائے گا جو دیکھیں جب یہ ٹوٹ جائیں آپ کوئی بھی رینج چھینچی رینج کے ساتھ سکرو رینج کے ساتھ اوپن کر سکتے ہیں یا گریپ پلاس کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر ٹوٹ جائے تو گریپ پلاس کے ساتھ آپ کھول سکتے ہیں وہ میں ایسی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کو لاسٹ ایک ضرور دیکھنا پھر آپ کو فول ورکنگ آئے گی وہ جو کام کی بات ہوتی ہے لاسٹ میں ہوتی ہے آپ آدھی ویڈیو دیکھ کے چھوڑ جاتے ہیں ورکنگ جو ہے مکمل سیکھیں آپ کو میری ویڈیو سے فیادہ ہی ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک ضرور کر کے جانا اگر آپ میرے چینل میں نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ٹیکنگل ویڈیو جو بھی سینٹری فیٹنگ کی الیکٹریشن کی یا ہوم ٹرک ہوتا ہے میرا گھر کے اندر جو بھی ضرورت کی چیز خراب ہو گئی ہے اسے کیسے ریپیئر کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو سے فیادہ اٹھا کے باہر سے پیسے لگانے سے بچے جائیں یہ پیہ پاتھ دونوں اور ڈیڑھ سو روپیئے میں آپ میری ویڈیو دیکھ کے چینل کر سکتے ہیں اگر آپ یہی کام باہر سے کروائیں گے تو پیہ اب بھی آپ کو دو سو ڈائی سو روپیئے میں ملے گا اور پھر تین سو روپیئے اس کی سربچارٹر دیں گے آپ پانچ ساڑھے پانچ سو روپیئے میں آپ کو یہ پیہ پڑے گا لیکن میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ڈیڑھ سو روپیئے میں پلاس ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اوپن کر کے دکھانا ہوں ایسے ایزی سے ہی اوپن کر سکتے ہیں چھوٹی سی نوزل ہے جس جگہ پہ پلاس نہ سکرو رہے ہیں کوئی بھی چیز یوز نہیں ہو سکتی لیکن وجہ یہ ہے کہ ازار بھی آپ کے پاس مکمل ہونے چاہیے ازار کے بغیر کوئی ورکنگ نہیں ہے وہ تو جم گیا یہ دیکھیں اس کے اوپر جہن لگے ہوتے ہیں وہ جہن آپ نے اتار دینے ہیں کنیکشن پر کے اوپر بلیک سے جہن ہو گئے چھوٹے چھوٹے سے وہ اتار کے آپ نے اسے جگہ پہ داگہ اوپر لگانا ہے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ٹیپ لگانا ہے پھر اس کو ٹائٹ کرنا ہے اگر یہ ٹائٹ کم بھی رہ جائیں تو پھر لیکج نہیں ہوتے اگر آپ جہن کے ساتھ ہی لگا لیں گے جب اسے پھر مکمل ٹائٹ کرنا پڑتا ہے مکمل ٹائٹ کرنے کے بعد یہ ایک سا ٹوٹ بھی جاتے ہیں اسی وجہ سے آپ ٹیپنل ٹیپ لگا لیں اوپر داگہ سوڑا سا لگا لیں تو پھر یہ ہاتھ کے ساتھ بھی لگا دیں گے تو یہ لیکج نہیں کرے گا تو بہت ایزی برک ہے آپ یہ چھینچی ریس کے ساتھ اسے ٹائٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ہی کر کے دکھا رہا ہوں اس کی ایک چابی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ٹائپ اگر فکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی بھی چابی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو وہ اظہار استعمال کر کے دکھاتا ہوں جو اظہار آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں کسی سے مانگ کے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ اظہار آپ کو میں دکھار ہوں ورنہ میرے پاس اظہار مکمل ہوتے ہیں ہر چیز میرے پاس دستیاب ہے یہ بہلا چھینچی سکرون ہے چاب کسی سے بھی ہنسل کر سکتے ہیں اور اگر ٹائپ وغیرہ کھول نہیں پڑے تو آپ اسے کھول سکتے ہیں اس کی فٹنگ کر سکتے ہیں اگر میں وہ چابی سے آپ کو ورکنگ دکھاؤں گا تو پھر آپ چابی ڈونڈ سے رہیں گے اسی طرح بہت ایزی بھارے گا اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا اگر آپ کریں گے تو میری ویڈیو دیکھ کے بہت ایزی لی کر سکتے ہیں تو اسی رینج کے ساتھ آپ نے جو اس کا نٹ ہے وہ ٹائٹ کر دینا ہے واشل وغیرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر اس طرح کے پیاب یوز کرتے ہیں آپ اگر آپ سینٹی فیٹنگ کا کوئی اور کام سیکھنا چاہ رہے ہیں تو چینل کا وزر کریں وہاں پہ آپ کو فلمبر ورک مکمل مل جائے گا بور کے انفارمیشن چاہتے ہیں بور کیسے کرتے ہیں اس کی چاہتے ہیں انسرنگیزر کی جاتے ہیں اب مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکیو جور واشنگ اللہ حافظ